احمد ہوا نصلی علی رسول کریم اما بعد اول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَدْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي آئِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِتُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَسْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سبحانہ ربِّكا ربِّ الْعزَّتِ عَمَّا عَسِفُونَ وَسَلَامُونَ لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَىٰ سَجِدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ سَجِدِنَا مُحَمَّدِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَىٰ سَجِدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ سَجِدِنَا مُحَمَّدِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللہم صلی علیہ سجد محمد و علیہ سجد محمد و بارک وسلم سورے کے آغاز پر یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ سورے کی ابتدائی پانچ آئیتیں ان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی بیان کیا گیا آپ کے آداب کو بھی پھر چار آیتوں میں حضرت صحاب عزوان اللہ علیہ و جمعین کے مقام کو اور ان کے آداب کو تو اب یہ چار آیتوں میں یہ وین تائی فتانی کی آیت یہ آخر کی ہے اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ ایمان کے رشتے پر جو ہمارا تعلق ہے اس کو نبھانا اس کے پھر آداب بیان ہو گئے تو وہ انسانیت سے بڑھ کر ایک ایمان کا مقام ہوتا ہے اس ایمان کے رشتے کو نبھانا پڑتا ہے اس کو انم المؤمنون اخوت ان سے بیان فرمایا جا رہا ہے یہ جو آیت ہے اس میں مومنوں کی دو جماعتیں اگر ان میں باہوی اختلاف ہو اور وہ معاملہ آگے پڑے اور ہاتھا پائی بھی ہو جائے تو سب سے بہترین طریقہ ان کے درمیان مسالحہت کا ہے صلح کرانے کا ہے آج دنیا میں قوموں کو لڑایا جا رہا ہے اور اسی کو بہت بڑا سمجھا جا رہا ہے تو قوموں کو لڑانا اور آپس میں ہر اعتبار سے اپنا فائدہ اٹھانا مقولہ مشہور ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول لوگوں کو باٹھتے جاؤ جماعتوں میں گروہوں میں ٹکڑیوں میں باٹھ دو کو لڑتے رہے ہیں اور ہم ان پر حکومت کرتے رہے ہیں آج یہ مان کر چلے تو فرما بردار چاہے وہ کچھ بھی کرے اور مانے بغیر وہ کتنے اچھے بھی رہے تو وہ دہشت گرد ہیں وہ فنڈمنٹلسٹ ہیں وہ بنیاد پرست ہیں عجیب و غریب چکر چل رہا ہے دنیا کا اس لئے بہت زیادہ ہمیں سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے بہت ہوشاری سے رہنے کی ضرورت ہے حضرت حسین آمد مدنی رحمت اللہ لے فرمائے کرتے تھے ساتھ سمندروں کے اندر بھی دو مچھلیاں گا لڑے ان میں بھی دشمن کا ہاتھ رہیں گا کریں تو اس طریقے سے ہر جگہ باٹھو ان کو تاریخ کے چفہوں نے کیسی کیسی شورتیں دیکھی کیسی کیسی حالتیں اللہ ہوتوا ایک تو استعمار انگریزوں کا ادھر سے انگریز ادھر سے فرانس ادھر سے پورتگال یہ لوگ سب اسلامی ممالک کو پکڑ کر رکھ لیا تھے برسوں برسوں پھر جب اسلامی ممالک میں درہ بیداری آئی اور خوریت کا جذبہ آزادی کا جذبہ جاگا انقلابات ہوئے ریولیویشنز ہوئے ایسا سب ہوا آخر ایک ایک چیز کو ایک ایک ملک کو جو ہے ان کو دینا پڑا اور دیئے وہ لیکن دیتے ہوئے دو کام کیے وہ ایک ایک اپنی ساری چیزیں ان کے اندر منتخل کر دی اپنی تہذیب ہے اپنے طور طریقے ہیں ایک تو یہ کیا اور دوسرا یہ کہ انہی کو آپس میں قومیت کی بنیاد پر آپس میں لڑا دیئے اور یہ الگ سے ہو گئے اب آپس میں سب مسلمان ہیں عرب رہے تو بھی ٹکڑے میں باٹ دیئے یہ عراق کے ہیں اور شام کے ہیں یہ لبنان کے ہیں اس طریقے کیسے ٹکڑے میں باٹ دیئے مصر ہے وہاں کو ایک کو کھڑا کر دیئے اب اس کے پیچھے قوم جا رہے ہیں ایمان کی بنیاد سے بڑھ کر قوم کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پر ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا نئی ربانی صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان ملکوں کا سفر کر کے آئے تو وہ سناتی تھے کہ اس طریقے سے جمال عبدالناصر مصر کا بڑا لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں نعرے لگاتے ہیں نحن وراک یا گمال نحن وراک یا گمال مصری لوگ جیم کو گیم بولتے ہیں تو ہم تیرے پیچھے ہیں جمال ہم تیرے پیچھے ہیں جوئی جمال ایسا ٹکڑے میں بڑھ جئے بعضو بعضو ملکوں کو رڑا جئے اب حریق کے اندر یہ فران یہ فران یہ یمنی و سعودی یہ عراقی و شامی اللہ وبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتی محنت کر کے امت کو امت بنایا تھا کسی عربی کو کسی آجمی میں فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں کر کر جو اعلان فروایا اس کو ختم کرتی اور آپ اس میں ٹکڑیا میں باڑھ جئے اللہ اکبر بہت بڑا سانحہ جس کی اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں آج تک دیکھ رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر جو حالت بزر رہی ہے اور چاروں طرف اس کے اطراف اسلامی ممالک ہیں لیکن کہیں سے بھی دور دور سے بھی حمدردی کی بات خیرخواہی کی بات نفع رسانی کی بات امداد اس طرح کی کوئی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ بولو الٹا ہے یہودیوں کو حفاظت کر رہے ہیں یہودیوں کو پناہ دے رہے ہیں یہودیوں کو امداد کر رہے ہیں اللہ اکبر کیسا وقت آیا توبہ یہ چیزیں اور یہ چیز آج کی نہیں ہے یہ سینکڑو 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 سال پرانی ہے وہ کیسے ہیں دیکھو قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں ان میں آپ اس میں اختلاف ہو جائے ضرب اور حرب کی نوبت آ جائے تو ایمان والے کر کر قرآن فرمارا اچھا اس عید کی ذرا اور وضع وضاحت کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے نواسے نواسے رسول کو دیکھ کر ایک واقع پر فرمایا یہ میرا بیٹا بیٹا بول کر مطلب نواسہ عرب کوتے کو نواسے کو سب بیٹا بول لیتے ہیں آج جانے محرد بنے ہیں ان کی بچی کو بیٹا گتے ہیں بچی ہے بیٹی کو بیٹا گتے ہیں بیٹا کو بیٹی گتے ہیں یہ بھی ہے دنیا میں ہمیں دیکھ لے کچھ نہیں سب لے کچھ نہیں بیٹے کو بلانا کتے ہیں آ بیٹی گتے ہیں یہ کیا رہے بابا بیٹی کو بیٹا گتے ہیں سبحان اللہ زرے بیو یہاں شوہر آو بھائی کتے ہیں بھائی تیرے بھائی رہے تو ایسا تعلق کئیسا بھائی سمجھ رہے کیا یہ بھائی کا رشتہ کان سے آگیا آو بھائی بیٹھو بھائی یہ بھائی کا رشتہ کان سے آگیا سبحان اللہ حجیب حجیب ہیں لوگا کیا کرنا بولو اسے کیا بھی بول سکتے نہیں ہمیں ہماری مرضی گئیں گے کیا آج سب بھی جو ہے کریٹم ہم لگی آزادی ہونا ہمیں کیسا تبھی رہتیں کیا تبھی بولاتیں کیا اچھے رشتے جو صحیح رشتے ہوتے ہیں وہ بولانا وہ نہیں سکا ماروڑیاں بھی سندیاں بھی بولائے سکا بہنوی کو بھائی جان کو کیا کہتے ہیں بولاتے سو کیا بولاتے جی جی جو ہا ہا کن کی بولے وہ جی جو نہیں وہ جی جاؤ جی کہتے انہیں لیا سو کٹنا ماں بھی جوڑیاں کو رخما بھی لے لے کو اتتا شرمندہ ہوگا ہے ساز کے گھر کو آتے ہی جی جاؤ جی گھر کو وہ آپس بیٹنے کے باستے جی جاؤ جی گھر کو بولنے ہیں مچھا جی جو کٹنام رکھیں گھر کو اللہ اکبر شرمندہ ہوگا ہے سیرا دال لگو مو دکھے نہیں سکا اممہ منگ 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 کو یہاں اتتا کیا منگ تے سو یہ یک مولی صاحب لوگ سنائے باتچیت میں ہمارے بچے کو فورویلر ہونا اسا آگر کو پوچھ دا لے گاتے یہ انہوں آئے نہیں نہیں تمہیں بچے کو پاہنگ اچھا ہے گا پوچھ دا لگی 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 پانچات شروع ہوگی یہتتی بڑی بات تمہیں کئیسا بوچھے تمہیں ہمارے بچے کو پوچھ دا لگی کیا گھر کو انہوں مولے نہیں با تمہیں کار مانگ سو سے ان کو چلے ہوتا نہیں رہیں گا تو ملے رہی تو بھی گرگیر جائیں گے گھر کو پیو ملے مانگتی نہ اسے پوچھ آئے گی نہیں کی گھر کو مجھے شبہ تھا شک تھا اس کے واسطے میں پوچھ دیا لگی انگار لگی گھتے تمہیں مانگیا گھر گھٹنا پوچھ دے کنوں بتائی کئی کو مانگنا تھا بولو اللہ تعالیٰ مرد کے ذمہ دیا ہے عورت کی فروریسی اس کی نگرانی اسے روٹی کپڑا مکان یہ سب واجبات میں سے ہیں انہیں خرچ کرنا سو اللہ تعالیٰ اللہ نے بڑا مقام دیا ہے اس میں ایک وجہ اللہ خود بھی فرماتے ہیں وَبِمَاْ أَنْ فَقُّ مِنْ أَمْبَالِهِ اس سبب سے کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں تو مرد لوگ عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا کیا ہے عورتوں پر فضیلت دی فوقیت دی سمجھ رہے ہیں ہینے خرچ کرنا نہیں سکا ہینے کٹنا ماں مانگتا سو وہ بھی عورت کٹا دالتے ہیں سوکو 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 تو کیا رہے وہ سوکو اتنا زیوہ دالنا کرتے ہیں سوو نوٹ آن دینا کرتے ہیں کیا یہ سبی توبہ توبہ ایسا نہیں ہونا یاد رکھو اللہ کی پناہ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں تو ایسی مصیبتوں کی وجہ سے ایسی پریشانیوں کی وجہ سے جا رہی ہیں سمجھ رہے ہیں بھائی اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اللہ امت ہے مسلمہ کو صحیح سمجھتا فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نواسے کو دیکھ کر فرمائے ان ابنی ہادا سیدن یہ میرا بیٹا سردار لعل اللہ لعل اللہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے حضرت حسن رضی اللہ ان سے بہت کہا گیا خلافت کے سلسلے میں لیکن انہوں نے خلافت کو خبون نہیں کیا دستبردار ہو گئے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے صلح کرائیں گے تو اب مسلمانوں کی مومنوں کی دو جماعتیں آگئی یہ تاریخ ایسی ہے اللہ اوپر کہ دونوں طرف ایسی ہستیاں ہیں ایسے صحابہ صحابیات ہیں اللہ اوپر حدیث کی کتابوں میں جن کے مستقل فضائل ہیں جن کے نام پر باخدہ ابواب ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا مستقل باپ کتابوں میں ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ حضرات اشرہ مبشرہ حضرات خلفہ راشدین حضرات شیخین اس طریقے سے حدیث کی کتابوں میں نام بنا میک ایک کے نام پر چپٹر رہا ہے ایسی عظیم ہستیاں لیکن کیا ہوا غلط فہمی ایسی پیدا کرائی گئی ایسے حالات لائے گئے ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حالات کیسے تھے ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا بلوائی لوگ باہر کے لوگ آ کر گھر کا محاصرہ کیا گھر کا گھیراؤ کیا پانی بن کیا جیسے آز غزہ کی مسلمانوں پر جو حالت ہے پانی بن کر دیا باہر نہیں جا سک رہے ہیں اور محاصرہ کر لیا ہے اور ختل کے درپے ہیں اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسا جھانک کر لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں سنو تم میرے ختل کے درپے ہو مجھے ختل کرنا چاہتے ہو سنو اسلام میں تین شخصوں ہی کو ختل کیا جاتا ہے اسلام میں تین شخصوں کو ختل کیا جاتا ہے ایک جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے نعوذ باللہ نعوذ باللہ میری ایسی حالت نہیں ہے ایک جس نے دوسرے کو ختل کیا ہو تو خصاص میں بدلے میں اس کو ختل کیا جاتا ہے اللہ نے مجھے اس سے بھی بچایا ہے اور تیسری چیز جو ہے جو مسلمان شادی شدہ وہ زنا کرے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے اس کو پتھر مار کے حلاق کیا جاتا ہے اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہے یہ تینوں چیزیں مجھ سے سرزت لی ہوئی ہیں اب کس بنیاد پر تم مجھے ختل کرتے ہو کہا کیا ہے جس کوئن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس کے فضائل بیان کیے اس سلسلے میں ترجیب دی وہ میٹے پانی کا کواں جبکہ مدینہ میں کوئی میٹے پانی کا کواں نہیں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئن کے فضائل بتائے اس کی ترجیبیں دی تو میں نے اپنے سر پر خاص سے وہ کواں خرید کر مسلمانوں کے لئے بیٹھے پانی کا انتظام کیا آج تم اسی پانی سے مجھے محروم کر رہے ہو مجھے روک رہے ہو مجھے یہ گھڑ پانی پھینے نہیں دے رہے ہو ایسی درد بھری باتیں انہوں نے کی لیکن ہوا کیا بلوائی لوگ آئے باہر کے لوگ اشتیال انگیز نارے لگائے آوازیں شروع کیے اور حلہ بولے اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے قرآن پاک پڑھ رہے تھے قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان ان پر حملہ کیا گیا سیبغت اللہ ومن احسن من اللہ ہی سیبغا اس آیت پر حضرت کا قرآن جو ہے اس پر حضرت کا خون گراہ ہوئے خون کے خطرے ہیں ایسی صورت حال بنائی گئی مخلص صحابہ ہیں غلط فہمی مبتلا ہو گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحب ساتھ ہیں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ڈاڑی پکڑ لی فرمایا بیٹا تمہارے باپ اگر دیکھتے تو یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگتی تمہارے باپ کو بڑا برا لگتا ہی ہے سمل گئے وہ ایسی صورت حال پیدا کی گئے آخر شہید کی گئے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں چاروں طرف کا ماہول انتشار کا اختلاف کا ہے اب یہاں ایک بات پیدا ہوئی وہ کیا ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو اس حادثے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بڑی تکریف ہوئی ہے اب ظاہر بات ہے کسی بھائی کو اس کے آنکھوں کے سامنے مارا جائے اس کا دل کیا بولے گا بولو کسی بہن پر کیا گزرے گا بولو تو ان کے دل زخمی ہیں دکھی ہیں اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم کیا کرو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کو ختل کیے ہیں ان کا انتخام لو ان کا بدلہ لو یہ پہلا کام آپ کرو اس لئے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اس کو یہی ختم کر دینا ہے تو تم پہلے یہ کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر فرما رہے ہیں کہ ضرور کرتا ہوں میں لیکن مجھے ذرا سمبھلنے دو چاروں طرف کے حالات ایسے ہیں کہ میں پہلے ذرا حالات کو سمبھال لوں حالات پر قابو پالوں تو میں یہ کاروائی کروں یہ یہ خکمت عملی ہے کوئی بھی حکومت ہو سلطنت ہو وہ پہلے اپنے اندر ان کے حالات کو سمبھال لے تو باہر والوں کے حملوں سے کہ آپ نے آپ کو بچا سکے باہر کی طرف متوجہ ہو گئے اندر کے حالات کو خوابو نہیں کیے تو اندر ہی سے انتشار پھٹ پڑے گا دو طرف جو ہے سمال نہ پڑے گا ادھر بھی ادھر بھی دو طرف سے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی تو وہ ایک حکمت عملی ہے اور یہ وقت کے تخاذے کے لئے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بدلہ لو اسی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیتا ہوں میں لیتا ہوں تھوڑا وقت مجھے وقفہ دو وقت دو اس پر جو ہے دو جماعتیں کھڑی ہو گئے ادھر اور ادھر سیفین کے مقام پر ایسے موقع پر حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ وہ حرم شریف سے مکہ مکرمہ سے عمر کے عمل سفاری ہو کر واپس ہونے جا رہی تھی لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اممہ آپ امہادلومینین ہیں آپ پوری امت کی ماں ہیں اور یہاں جو دو گروہ ہیں ان میں سے بھی حریعت کی آپ ماں ہیں تو اس لیے آپ بجائے اس وقت مدینہ لوٹنے کے آپ جو ہے یہاں آ جائیں یہاں کا معنی کیا جب یہ بات شروع ہوئی تو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہ کر اس طرح کی چیزیں اس طرح کی باتیں ذرا اچھی نہیں دیکھتی یہ امن کا گہوارہ ہے امن کی جگہ ہے اس لیے مدینہ سے ہم باہر نکل جائیں گے نکل کر وہاں پر ہم یہ کیا ہے اس سلسلے میں بات کریں گے اس سلسلے میں غور کریں گے کہ باہر نکل گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے مرکز کوفہ کو بنایا تھا تو ان کو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ لوگ باہر چلے گئے ہیں اب مدینہ سے باہر یہ منظم ہو کر کہیں تم پر حملہ نہ کر دیں تو آپ ذرا سوچ لیجئے دیر مت کیجئے کر کے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر سے نکل کر آ گئے نعوذ بللہ لڑائی کے راتے سے نہیں بیٹھ کر بات کرنے کے لحاظ سے آپس میں ایک دوسرے تبادلے خیال کے لحاظ سے اس لحاظ سے یہ دو جماعتیں جمع ہوئی اور جس جگہ جمع ہوئی وہ سفین کا میدان سفین کی جگہ تھی اس درمیان میں لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور ان سے کہا کہ اما آپ آ کر ان دو کے درمیان میں صلاح کرا دیں اللہ عنہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ ہاں یہ وقت کا تخاذہ ہے جب وہ آئی اور دونوں کے درمیان صلاح کرانے کے لئے بات اس درجے جب پہنچ گئی تو یہاں سے جو بتی لگانے والے تھے جو شریر تھے جو بلوائی تھے انہوں نے سمجھا کہ اب تو ہمارا پورا کھیل ختم ہو جائے گا اب ونی بنائی ہماری جو سازش ہے پلاننگ ہے یہ سب ختم ہو کے رہ جائے گی آپس میں یہ مل جائیں گے تو کیا رہا پھر اس لئے انہوں نے کچھ شریروں کو ادھر کچھ شریروں کو ادھر پانٹ دیا اور یہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی بات کر دی تو دو طرف سے اچانک غفلت میں بے خوابی میں دو طرف سے حملے ہوئے اور ادھر جو مخلص ایمان والے تھے وہ انہوں نے کہا کہ ارے اب تو بات مسالحت کی جو ہو رہی تھی مسالحت ہونا ہے نا یہ اچانک ایسی کیوں صورتحال بن گئی ہے تا انہوں نے خلاف ورزی کر دی ہے کیا انہوں نے وعدہ خلاف ہی کر دی ہے کیا ایسی صورتحال پیدا ہو کر ایک دوسرے جو ہے اب جب ادھر سے حملہ ہو تو ادھر سے دفاع ہوگا ادھر سے اقدام ہوگا تو ادھر سے بچا ہوگا اس طریقے کی صورتیں ہوتے ہوتے حتیٰ کہ ام الممینین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی اونٹنی پر بھی حملہ ہوا وہ جب گیری ہیں تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ہی جا کر ان پر چادر ڈالی ہے اللہ حکم اس درجے دل میں یہ ہے لیکن اس کو اس طریقے کے جو ہے شکل دے کر اس کو یہ نالا اکھونے بلوائی ہونے شریر ہونے اس طریقے سے اس کو دے دیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمارے وَإِن تَعِفَ تَعْلِ مِنَ الْمُؤْمِنِ اَقْتَتَلُوا تو فَأَسْلِخُ بَيْنَهُمْ اب دیکھیں یہ حکمت ہے اللہ کی کہ اللہ جب جلال جلال ومنوالوہ نے امن کے حالات میں جو احکام تھے جو مسائی تھے اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک نمونے کے طور پر پیشتے پھر اس کے بعد میں جب امن کے حالات نہ ہو تو ایسے حالات میں کس کا نمونہ اپنایا جائے کس کے طریقے کو لیا جائے اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام اس طریقے سے ہوا کہ حضرت صاحب رضوان اللہ علیہ و جمعین کی جو زندگی تھی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے پابند تھے وہ جو تسبیحات پڑھتے تسبیح فاتیمہ بولتے ہیں نمازوں کے بعد اس درجے وہ پابند تھے کسی حالت میں چھوٹتے نہیں تھی تسبیح ان کی کوئی ان سے پوٹھ لیا حضرت آپ جنگ سفین میں تھے نا ایسے وقت بھی آپ پڑھیں کیا کرکو تو بولے ہوا اس دن بھی ملک پڑھیں بولے اللہ ایسی پابندی رہنگی بولو تو کتنے مخلص تھے کتنے وہ با خدا تھے خدا ترس تھے اللہ والے تھے تو اب ان کی زندگیوں سے ہمارے لئے رہبری ملتی ہے رہنمائی ملتی ہے اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر ایسے حالات فرمائے مثال کے طور پر امار رضی اللہ عنہ انہوں کے بارے میں فرمایا ہائے امار ہائے رہنمار تقتل کلفیت الباغیہ کہ تجھے ختل کرے گی ایک جماعت جو حد کو پھلان دے گی چنانچہ ان کی شہادت کا جو ہی واقعہ ہوا تو یہ حدیث یاد آئی تو ایسے بات صحابہ جو مدبر خسم کے تھے کمانڈر خسم کے تھے یہ منظر دیکھتے ہی فورا ہٹ گئے اس جماعت سے دست بردار ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا ہے اور فیت الباغیہ کہا ہے تو اب ہم اس میں نہیں رہیں گے دیکھو دل کیسا صاف تھا غلط فہمی کی بنیاد پر حالات ایسے بن گئے لیکن صحیح صورتحال پیدا ہوتی وہ فورا نہ لگ ہو گئے حضرت عمر ابن عاصر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے اب میں ساتھ نہیں دیتا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے لیکن پیچھے ہٹ گئے یہ کئیسی فکر میاری جماعتیں تھی کتنے صاف دل تھے تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی صورت ہونی چاہیے اور حالات کو قابو میں رکھنا چاہیے یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے تو اس میں ان آیتوں میں حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب ہمارے دل کتنے صاف ہونے چاہیے سمجھ رہے بھائی اس لیے حضرت شیخین حضرت خطنین حضرت شیخین کون صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ان دونوں کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں اور بعد کے دو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ یہ خطن ہیں دونوں دامات آپ کے ادھر دو خسر ادھر دو دامات ہیں اتنا پیارہ وشتہ ہے ان کا اب ایسے میں آپس میں ایک دوسرے کی طرف ایسی ویسی باتیں منصوب کر کے صحابہ رضی اللہ عنہ ایمان سے باہر چلے گئے نعوذ باللہ اسلام چھوڑ کر چلے گئے یہ سب کیسی باتیں ہیں بولیے اللہ کی پناہ اللہ تعالی تبارک و تعالی ہماری زبانوں کو ہمارے دل و دماغ کو سب پاک رکھے صاف رکھے اس لئے حضرت صحابہ رضی اللہ علیہ و مجمعین کے سلسلے میں بالکل ہمارا دل دماغ صاف رہنا چاہئے ذرا بڑا بڑا حضرت صحابہ رضی اللہ لگ پاسے گتنی آگا تھے آگا کچھ آگا تھے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ حق کو تھے کی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ حق کو تھے کی کروکا حضرت حکیمو نمب تلو سمجھ گئے کچھ آگا ہی نہیں نہیں رہی نہیں کروکا کون ماں پوچھتے ہیں نہیں تمہیں بولو نا کہ نہیں کون پوچھتے ہیں وہ لگڑی کے ٹان والے ہیں نہیں ایک جنہیں انہوں بول بھیجو صاحب سے جاک پوچھو کروکا حضرت سنتے ہی پھلے ان کو بولو حق حلال سے برابر ان صاحب سے تول کو لکڑی ہم بیٹھ لکڑ کروکا بولو وہ کام ان کو کرو بولو اس میں سے پڑھنک ضرورت نہیں اللہ ان سے پوچھیں گا نہیں خیامت میں کون حق پتے تمہیں فیصلہ کرو تمہیں بولو کرو تمہارا کام تمہیں دیکھوکا سمجھ گیا ہے تو اس لئے ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا آج کل انتشار اختلاف اس کے واسطے سوال پوچھتے ہمارے حضرت مفتی عشب علی حضرت رحمت اللہ لے ان کے استاد تھے جیوبن میں مفتی مہدی حسن رحمت اللہ لے جتے بڑے بڑے علماء اس زمانے کے انہوں اگر افتا کرے رہے تو اس زمانے میں ان کے پاس اچھ کرے اس وقت ایک فتنہ اڑ گیا تھا رہ دینے وقت وقت کے فتنے ویسا اس کے بارے میں سوال پوچھے تو اس کے بارے میں کیا عشب تو نا عشب بولتا نا یہ بولتا نا حضرت سمجھ گیا اب یہ جواب گیا تو پھر اس پر ایک فتنہ کھڑا کریں گے عشب علی ادار ویفتہ میں چپرہ سیگر پر رہتے خدمت آفیس بائی کلرک ایسے ہیں ان کو بولا اس خط کو چلے میں جھوک دو گئے یہاں کو کیا کرو چلے میں ڈال دا لو عشب علی حضرت یہ تو اسٹفتہ ہے فتوہ پوچھ رہے ہیں ہاں ہاں ڈال دیجئے ڈال دیجئے پھر انہیں بولے حضرت اس میں جوابی لفافہ بھی ہے فتوہ لینا گا تو ریٹن میں ریپلے کاٹ رکھو بھیرنا یا سمجھتے ہیں نئے تو سٹامپ رکھو سسو بھیرنا تریخہ ہوا وہ بھی ہے حضرت اس میں جوابی لفافہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی جا کر جھوک دو گئے سمجھ رہی گیا تو اس لئے ہر سوال کا جواب نہیں دیتے حضرت سمجھ گئے سمجھ گئے یہ ایک بار ایک فتوہ دیئے اور جس کے جس کے بارے میں فتوہ دیئے اس کا آدمی آ گیا آگر کا اوپر دارو لفتہ میں معلوم کر لگ کر آ گیا ایسا حضرت کے پاس ہے آپ مفتی مہدی حسن ہے جی آپ نے ایسا فتوہ دیا ہے جی تو آپ کیسے دے سکتے ہیں یہ ہو کر اور شروع کر آ گئے تو انہوں بولے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں مجھے کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں دیکھئے کوئی نہیں ہے سب چلے گئے ہیں اب میں دروازہ بھی بند کر دیتا ہوں اور چھوری بھی دے دیتا ہوں آپ مجھے مار دیجئے آپ آرام سے مار کے چلے جائیے انہیں تھکک کے کہو گا آپ کیا اتنی بڑی نہیں آپ آئے ہیں جب اسی ارادے سے آئے ہیں تو کر دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے مسئلہ ختم ہو جائے گا کوئی بھی دیکھیں گا نہیں میں بھی کچھ بھی نہیں کروں گا تمہارے شکایت بھی نہیں کروں گا شور شرابہ بھی نہیں کروں گا آئی شاگتی تو تھنڈا ہوگا ہو رہے ہیں مجھتی بڑی بات نہیں نہیں آپ آئے ہیں تو آخر کیوں نہیں آپ نے فتوہ دیا ہے تو یہ پوچھے کہ کیوں آپ نے فتوہ دیا ہے کس بنیاد پر دیا ہے تو بٹھا ہے بٹھا کر پورا اس کو تمہارا آدمی کیا لکھا ہے وہ دیکھو اس سے پڑے تو کیا مطلب نکلتا دیکھو کفریان باتیں لکھا ہے وہ شائر اس لیے جو ہے یہ بولنا پڑا آج مولی صاحبہ سب کو کافر بنا دالتے کافر بنا دالتے ان کو کامش نہیں فتوہ باز کافر ساز اٹھاتے ہیں انہوں کافر انہوں کافر گھر حضرت آنوی رحمت اللہ لے کون کی بزرگ ان کو بولے تو تب بولے گتے ہیں باوا ان کو بولو کافر بناتے نہیں کافر بتاتے ہیں کیا ہے تو ایسا بول دا لیا باوا ایسا بولیا تو اسلام نکل جاتا گھر کو تجھے بتاتے ہیں تجھے ہمیں کافر بناتے نہیں تو ایسا بول کر ایسا ہو گیا ہے گھر کو بتاتے نہیں یہ ہمارا احسان ہے کیا یہ ڈاکٹر صاحب کسے کیانسر کا مریض بناتے ہیں کسے دیکھے تو بھی کیانسر کا مریض بناتے ہیں مریض بناتے نہیں تجھے کیانسر ہے گھر کو بتاتے ہیں ہمیں بنائی نہیں تجھے مریض کیا کرے سو بتائے سو تو جو ڈاکٹر یہ بتائے کہ تیرے اندر کیانسر ہے اتنے سٹیج کو پہنچ گیا ہے وہ ڈاکٹر برا کیا اچھا کی کیا کیا بولو اس لیے ہمیں فتوہ دے کر سب کو کافر بنا دے کر کرنی ہے بتاتے ہیں اب مانو تمہاری مرضی تو سب آخرت میں جواب دے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس طریقے سے آج کل کے حالات تھے ایسے میں ہم کو بہت سمل کر رہنا ہے حضرات صاحب عرض اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے سلسلے میں اور بڑوں کے سلسلے میں زبان درازی نہیں کرنا ہے ایک حدیث میں پندرہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیامت کی بیان فرمائی من جملہ ان میں ایک یہ فرمایا کہ اس امت کا بعد آنے والے لوگ پہلوں پر لانتان کریں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس لیے اگلوں کے سلسلے میں بڑوں کے سلسلے میں زبان بند رکھنا چاہیے سمجھ رہے ہیں یہ ہماری ایمان کی خطرے کی بات ہے ہمارے ہی لوگ سانی کی چیزیں اللہ تبارک تہلہ صحیح سمجھتا فرمائی دیکھو حجت نہیں کرنا میں بولا نہیں انہوں کرے شکنے کیا انہوں کرے شکنے کیا بول سکتے نہیں کیا وہ ہوات نہیں کیا نعوذ باللہ پھر بات بات بولتا ہوں اللہ جب معاف کر دیا اللہ جب اعلان کر دیا اللہ جب اپنی رضا کا پروانہ دے دیا تو اس کی بات بولنے کا کیا ہے بولو تو کیا مانے اللہ معاف کرے تو یہ ہمیں معاف کرتے نہیں کر تو یہ مطلب ہے تمہیں نہیں معاف کرے تو پھر اللہ کے سامنے جانا ہے وہ بھی یاد رکھ جانا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو سید شمجتہ فرمائے حضرتِ صحابہ عزوان اللہ علیم ایڈمین کی محبت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں میں پیوس فرمائے اور آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان الحمدللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد تعالیٰ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد حسبن اللہ نمو الوکیل 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 حسبن اللہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد اللہ علیہ وسیدنا محمد یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا علیہ وسیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا علیہ وسیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا علیہ وسیدنا محمد مبارک وسلم یا باقی انتر الباقی 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا علیہ وسیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا محمد مبارک وسلم لا حول ولا قوة إلا باللہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ آل 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 سیدنا سبحانکہ انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اللہم سلی علیہ سلی علیہ سلی علیہ سلی علیہ محمد اللہم سلی علیہ سلی علیہ سلی علیہ سلی علیہ سلی علیہ سلی علیہ وسلم کہہ انی کنت من الظالمین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا محمد وآلہ آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ علیہ وآلہ آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آلی سیدنا محمد مبارک وسلم 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 اللہ تعالیٰ اس کا سبب ہمارے سلسلے کی ہے اور دیگر سلسلوں کے مشاہد کو عطا فرمائے اندامہ ہم حضرات کو اپنے قرب کو اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں پھر دعا ہوگی آنگوں کو بند کر لیں سر کو چکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہم سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف توجہ ہو جائیں نیتیں کریں اللہ کی رحمتہ رہی ہے دل میں سمارک دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 موسیقی 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 ان کو بارہ اور فرمائیے ان کو کامیاب بنائیے ان کو مستقبل میں اللہ ان کے حق میں بہتری کی فیصلے فرمائیے امت مسلمہ کے حق میں امت اور ملت کی حق میں اللہ ان سب کو فائدہ مند بنائیے اللہ امت کو اپنے پیروں پر کھڑا فرمائیے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ اے اللہ ہر چیز میں اللہ عیادت اتا فرمائیے اللہ سعادت اتا فرمائیے اللہ سیادت اتا فرمائیے اللہ اے اللہ امت میں سر پرستی اتا فرمائیے اللہ امت اور حسن تدبیر اتا فرمائیے اللہ سربلندی اتا فرمائیے سرخوی اتا فرمائیے کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ آج امت مسلمہ ہر چیز میں محتاج بنی ہے اللہ سب کے سامنے سے اللہ سر بستہ کھڑی ہے اللہ حقوام عالم کے سامنے نہتی کھڑی ہے اللہ امت تو اللہ پوریوں کی قیادت کرتی تھی اللہ سب پہ غالب رہتی تھی اللہ آج ایسا وقت آگیا ہے اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرمائی اللہ سر بلندی عطا فرمائی اللہ حق کا بول بالا فرمائی باطل کا موقع اللہ فرمائی حق کو فروغ عطا فرمائی باطل گزیر فرمائی اے اللہ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائے جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائی وصل اللہ علیہ خیر خلقی محمد والی واصحابی ادمعین رحمت